بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیسپنٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو مائکروساپٹ ایکسل کا کورس ہم نے شروع کیا ہوا ہے اسی سلسلے میں آج پریکٹیکلی ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس ویڈیو کا انوان ہے بیرون ملک اچھی ملازمت کیسے حاصل کی جائے اب بیرون ملک جاتے ہیں اور آپ کمپیٹر جاب سی کر رہے ہیں یعنی کمپیٹر پر جاب تلاش کر رہے ہیں تو آپ کو کیا آنا چاہیے دو تین باتیں یاد رکھیں نہ صرف بیرون ملک بلکہ پاکستان میں بھی اگر آپ اچھے پروپیشنل کمپیٹر اپریٹر بننا چاہتے ہیں کمپیٹر پروگرامر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے اس میں دہ ٹاپ موس جو ہے وہ کی بورڈ ہے کی بورڈ کو اچھی طرح سے سیکھ لیں کی بورڈ کے استعمال کو یعنی آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کم از کم پچاس ہو کم از کم پچاس اس سے زیادہ ہو تو بہت بہتر ہے ٹھیک ہے دوستا اور اس کے بعد آپ کو مائکو سوفٹ آپ اس ورلڈ ایکسل پر اچھی طرح سے کمانڈ حاصل ہونا چاہیے مائکو سوفٹ ورلڈ پر تقریباً میرا خیال میں ہر بندہ کام کر سکتا ہے لیکن ایکسل ایک ایسا ساوٹ ویئر ہے کہ اس کا استعمال پروپیشنل لیول پر ہونا چاہیے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آٹومیٹک سیلیری سلپ ہم کیسے جنریٹ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو ویڈیوز میں مزید اپلوڈ کروں گا وہ ڈاٹا انٹری اکثر آن لائن کورسز ہوتے ہیں آن لائن آرننگ ڈاٹا انٹری کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیسے آپ نے ڈاٹا انٹری کرنا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا مزید بزنس کے بارے میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں ایکسل میں وہ تمام کے تمام آج کی ویڈیو آٹومیٹک سیلی سلپ کیسے جنریٹ کی جاتی ہے ویڈیو توڑی سی لمبی ہوگی دوستو آخر تک لازمی واش کریں تاکہ آپ کچھ سمجھ جائیں سیکھ لیں اور آخر میں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر لازمی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو چلی ایکسل اوپن کرنا ایکسل کی ڈیپنیشن ور بوک ورکشیٹ ان کو ڈیلیٹ یہ تمام چیزیں پچھلے جو تین چار ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں اس میں آپ کو بتا چکا ہوں اس وقت ڈاریکلی میں ایک ورکشیٹ اوپن کیا اور اس میں ایک سیلیری شیٹ آل لیڈی میں ڈیزائن کر چکا ہوں تاکہ ہمارا ٹائم بچت ہو جائے ٹھیک ہے دوستو کیونکہ اسی کے بنیاد پر ہم اپنا جو سیلی سلپ ہے اس کو جنیٹ کریں گے یہاں ٹاپ پر کالب نمبر ون میں ایمپلائی آئی ڈی ہے دوسرے میں ایمپلائی نیم ہے تل میں ایمپلائی کا ڈیزیگنیشن ہے اور کس مہینے اور سال کا سیلی ہے اس کے بعد یہ گرین کلر میں جو ہے یہ ارننگز ہے بیسک تنخواہ کتنی ہیں میڈیکل الانس کیا ہے ہاؤس رنٹ کیا ہے کنوینس الانس ایڈھاک ریلیو اس کے بعد ییلو کلر والے جو ہیں یہ ڈیڈیکشن ہے جی پی پنڈ ڈیڈیکٹ ہو رہی ہے بینولنٹ پنڈ کے ہیں انکم ٹیکس ہیں ایڈوانس سیلی اگر اپنے لی ہیں اور کینٹین کے آخراجات اس کے علاوہ اور مزید کچھ بھی ہو سکتے ہیں یہاں پر دو باتیں یاد رکھیں جب ہم سیلی سلپ ڈیزائن کریں گے تو ایک تو یہ یاد رکھیں کہ کالم نمبر ایک میں ایڈی جو ہے وہ رو نمبر ٹو سے شروع کے رو نمبر سکسٹین تک ہے یہ بات دوسری بات پورا ٹیبل جو ہے نا اے ٹو سے لے کر ان دیکھیں یہ ان آخر میں لاسٹ ون ان سکسٹین ہے دو تین باتیں اور بات یاد رکھیں کہ یہ ایڈی کالم نمبر ون میں ہے ایڈی نیم جو ہے کالم نمبر ٹو میں ڈیزیگنیشن تین نمبر پر مان تیر چار پر اس طرح اس کو بھی یاد رکھنا ہے کیونکہ اب یہ اس پرمولے میں ہم اس کو استعمال کریں گے تو چلتے ہیں شیٹ نمبر ٹو پر کہ ہم کیا کریں ڈیزائن کر لیں ایک خوبصورت سا سیلری سلیپ تو میں جاتا ہوں شیٹ نمبر سیکنڈ پر شیٹ نمبر سیکنڈ کو میں نے سیلیک کر لیا ٹھیک ہے دوستو یہاں پر آ گیا یہاں پر سب سے پہلے میں جاتا ہوں ویو ٹیپ میں جا کے پیج لے آؤٹ پر کلک کر لیتا ہوں پیج لے آؤٹ پر آ گیا میں اب اس میں اس پہلے کلم کو چھوٹا کر لیتے ہیں اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں یہ بھی چھوٹا کر لیا اب چار کلم کے میں ضرورت ہے تو یہ کلم نمبر ون ہو گیا تو اس کو ایکسپرینٹ کر لیتے ہیں یہ کلم ون یہ دوسری کلم کے میں ضرورت پر گی تو یہ ہو گیا کلم ٹو اور تیسرے کلم کے ضرورت ہے تو یہ ہو گیا کلم تین اور یہ چھوٹے کلم کے ضرورت ہے تو یہ ہو گیا کلم پور ٹھیک ہے دوستو اب اس کو بھی توڑا سا مزید پڑھا کر لیتے ہیں اس کلم کو بھی چھوٹا کر لیتے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلے آپ نے ان چار کلم کو مرچ کر لیں پہلے والے چار کلم کو مرچ کر کے اس میں کپنی کا نام جس بزنس جہاں پر کم کر رہے ہیں اس کا نام لکھے پرس کے میں نے لکھ مرچ کر کے پیکٹری کا ایڈریس لکھے انڈسٹریل سٹیٹ ایم اے جنار روڈ میں ایک طرزی لکھ لیتا ہوں ریاز سعودی آربیہ اور اس کو آربیہ اس کو مرچ کر کی یہاں پہ لکھیں منتلی سیلری سلیپ منتلی سیلی سلیپ اب اس کو ڈیزائن بعد میں کریں گے یہ ہو گیا اب یہاں پر یہاں لکھیں کیا لکھنا ہے ایمپلائی آئی ڈی ایمپلائی آئی ڈی لکھنا ہے وہاں پر جس طرح لکھیں نیچے لکھنا ہے ڈیزیگنیشن ڈیزیگنیشن یعنی اس کا اہدہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ایمپلائی نیم ایمپلائی نیم آگیا اور یہاں پر کس منت منت اور ایئر کس سال کا کس مینے کا سیلی ہے پھر یہاں پر نیچے آکے ارننگز یہ ہمارے پاس ارننگز ہے اور یہ ڈیڈکشن ڈیڈکشن کٹورتیوں کو کہتے ہیں ڈیڈکشن ارننگ میں بیسک ہے میں جلدی جلدی کیونکہ ٹائم زیادہ لگے گا میڈیکل ایلاؤنس ہے پھر اس کے بعد ہاؤس رینٹ ہے ہاؤس رینٹ کے بعد کنوینس ایلاؤنس ہے اور کنوینس ایلاؤنس کے بعد ایڈ ہاک ریلیف ہے ایڈ ہاک ریلیف ایڈرز اس کے بعد ایڈرز اس طرح ڈیڈکشن میں پہلے جی پی پن کی دیڈکشن ہونی ہے بنوینٹ بنوینٹ پن کے بعد انکوم ڈیکس کی ڈیڈکشن ہونی ہے ایڈوانس ایلی اگر آپ نے لی ہے تو اس کی ڈیڈکشن ہونی ہے اور کینٹین اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو کینٹین کا بھی ڈیڈکشن ہونی ہے اس کے لئیوہ ایڈرز یاہاں پر آگر ٹوٹل آئے گا یہ ہو گیا نیٹ سے لی ٹھیک ہے اور یہاں پر لکھیں امپلائی سیگنیچر امپلائی سیگنیچر اور یہاں پر منیجر یا جو بھی آتارٹی ہو اس کی سیگنیچر ہونا چاہیے اب اس کو توڑا سا ڈیزائن کر لیتے ہیں کپنی نام کو بڑھا کر لے توڑا سا سولہ کر دیا میں نے بول کر لیا اس کو بھی توڑا سا بڑھا کر لے چھوڑا کر کے بول کر لے منتلی سیلی سلیپ کو سب سے زیادہ بڑھا کر کے اس کو بول کر لیا اب اس کی نیچے لائن لگانی ہے تو بارٹم لائن لگا لے بارڈر پر کلک کر کے بارٹم لائن لگانے اب یہ لائن کو توڑا سا بڑھا کر دینا ہے وہی بارڈر کو کلک کر کے آخر میں آنے لائن سٹائل پر اور یہاں پر تو اس کلم کو آپ نے اس پر گمانا ہے یہ اس طرح ٹھیک ہے اب اس طرح کریں کہ اس میں بارڈر لگا لیں ان کو بارڈر لگا لیں یہ آل بارڈر کرنا ہے یہاں پر آل بارڈر کرنا ہے اس کی سائز کو توڑا سا بڑھا کر دینا ہے بول کر دینا ہے بول ہو گیا اس طرح اس کو بارڈر لگانا ہے سب کو بارڈر لگا کے سائز چودہ کر کے بول کر دینا اس طرح آخر میں یہ سیل لیج رہے گے اس کو بھی بول کر کے چودہ کر کے بول کر دینا اور اس کو بھی بارڈر لگا دینا ان دونوں کو سلیک کر کے بارڈر پر جا کے آل بارڈرز کر دینا آخر میں یہاں اس پر آلکے اس کو توڑا سا بڑھا کر کے بول کر دینا اس کو بول کر دینا اور اس کو بھی بڑھا کر کے بول کر دینا اور اس کے اوپر تاپ بارڈر لگا لینا تاپ بارڈر یہاں پر بھی تاپ بارڈر لگ گیا اس کو بھی تاپ بارڈر لگا لینا ٹھیک ہے دوستو اب دیکھیں یہ تو جسٹ ہمارا سلپ ڈیزائن ہو گیا اب اس میں انٹری کرنا جو ہے نا باقی ہے کہ اس میں ڈیٹا کیسے آئے گا کہاں سے آئے گا ڈیٹا شیٹ ون سے آئے گا شیٹ نمبر ون سے اور وہ تمام ڈیٹا یہاں پر ہم کیا کریں گے پارمولز کے ذریعے لائیں گے تو یہاں پر جب دیکھیں امپلائی آئی ڈی کو امپلائی آئی ڈی امپلائی آئی کے جو آگے سل ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں وہاں جتنے بھی آئی ڈیز ہیں امپلائیز کے ان تمام کا لسٹ یہاں پر آ جائے تاکہ جس آئی ڈی پر میں کلک کروں اس آئی ڈی کا سلسلپ جنریٹ ہو جائے تو اس کے لئے یہاں پر ہمیں لسٹ بنانا پڑے گا تو دیکھیں اس پر آپ نے کلک کریں آئی ڈی یہاں پر میں نے کلک کر لیا ڈیٹا ٹیپ کلک کر لیا میں نے ڈیٹا ٹیپ میں یہاں ڈیٹا ویلیڈیشن ہے اس کو کلک کریں ڈیٹا ویلیڈیشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں لکھا ہوئے اینی ویلیو اس پر آپ کلک کر کے لسٹ کو سلک کریں اور یہاں سورس میں آ جائیں سورس میں آپ نے لکھنا ہے ایکول سائن شیٹ ون سے چونکہ آپ نے ڈیٹا اٹھانا ہے شیٹ ون اور ایکسکلیمیشن سائن اب جو لسٹ ہے آئیڈیز کا وہ اے ٹو سے لے کر اے ٹو میں نے لکھ کر اے ٹو پریس کر لیا اور اے سکسٹین تک ہے اے سولہ تک اے سولہ کو میں نے سلک کر کے اے ٹو میں نے پریس کر لیا اوکے دبا لیا تو اب یہاں دیکھیں یہاں پر لسٹ آ گئی جتنے بھی آئیڈیز تھے امپلائیز آئیڈی ان تمام کے لسٹ یہاں پر یہ آ گیا اب جس آئیڈی پر آپ کلک کرو گی تو اس کی سہلی سلپ اب چونکہ یہ ایک لنٹی پراسیز ہے تو اس میں کچھ پرمولیز میں آلیڈی سٹ کر چکا ہوں صرف آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ میں امپلائی کا نام اس جس آئیڈی کو میں سلک کرو اس کا امپلائی کا نام یہاں پر آ جائے تو اس خالی سلپر میں نے کلک کر کے ایکول سائن دبا لیا وی لک اف وی لک اف بریکٹ شروع کر کے اب دیکھ یہ کس آئیڈی کا میں نے نام لینا ہے یہ آئیڈی جہاں لکھا ہوا ہے اس سل کا نام ہے سی سکس تو میں نے پریس کر لیا سی سکس اب نام کہاں پر ہے نام شیٹ ون میں ہے شیٹ ون کو لکھ کر سائن اپ ایکسکلیمیشن میں نے ڈال دیا اور اس پورے ٹیبل کو میں نے رینج دینا ہے وہ اے ون اے ٹو سے لے کر اے ٹو لکھ کر اے فور میں نے پریس کر لی اور آخر میں ان سکسٹین ہے ان سولہ اور اے فور پریس کر کے نام جو تھا اس ٹیبل میں کالم نمبر ٹو پر ہے کالم نمبر ٹو پر آخر میں آپ نے زیرو لکھنا ہے یاد رکھیں بس زیرو یہ دیکھیں میں نے پریس کر لیا تو اس آئیڈی کا نام یہاں پر آ گیا اب اسے آئیڈیز کو تبدیل کرتے جائیں سائن جس آئیڈی کو وہاں پر نام تبدیل ہوتا جائے گا دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب مجھے کیا چاہیے اس آئیڈی کا جس آئیڈی کو میں سیلک کرو اس کا ڈیزیگنیشن چاہیے مجھے تو یہاں پر پیل آپ نے لکھنا بھی لک اپ سی چھے شیٹ وان سائن آف ایکسکلیمیشن اے ٹو اے فور ان سکسٹین اے فور اے فور کے پریس کرنا ہے اور ڈیزیگنیشن جو ہے وہ کالم نمبر تین پر ہے اور زیرو ساتھ لکھنا ہے تو رہے کہ اس کا ڈیزیگنیشن بھی ساتھ آگیا اب میں منت اس کا منت اور یہ اس پر آگیا یہاں پر آپ لکھیں وی لک اپ سی چھے شیٹ وان سائن آف ایکسکلیمیشن اے ٹو اے فور پریس کی اور ان سکسٹین اے فور پیکس کی اور یہ رہو ڈیٹ جو ہے وہ کالم نمبر فور میں ہے وان ٹو تری فور آٹی کیا اور زیرو ساتھ لگانا ہے یہ دیکھیں جنوری تائیس اسی طرح میں بیسک کول لانا چاہتا ہوں تو یہ بیسک والے سیل میں کلک کریں وی لک اپ سی چھے کاما شیٹ وان سائن آف ایکسکلیمیشن اے ٹو اے فور پریس کی ان سکسٹین اے فور پریس کر لی اور چار پانچ نمبر پر پانچ نمبر کالن میں بیسک ہے تو پانچ لکھیں باقی جتنے کالپ کا پرمولے وہ میں آلیڈی لک چک ہوں تاکہ ہماری ٹائم کی بچت ہو جائے سب وی لک اپ جس کالم کو اپنے اٹھانے اس کالم کا نام دینا ہے شیٹ وان اور اس کے ساتھ سائن آف اسکلیمیشن اے ٹو سے لے کر ان سکسٹین تک تب دیکھیں یہ ہماری سیلی سلپ تیار ہو گئی اب جس کالم پر جس آئیڈی پر آپ کلک کرو گے اس کا سیلی سلپ کریٹ ہو جائے گا جنیریٹ ہو گا آٹومیٹیکلی آخر میں یہاں دیکھیں یہ ٹوٹل اور یہ ٹوٹل ڈیڈیکشن ہے تو یہاں پر نیٹس سے لی ارننگ میں سے ڈیڈیکشن کو مائنس کرنا ہے ارننگ میں سے ڈیڈیکشن کو مائنس کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو نیٹس سے لی آئے گی یہ والا یہ ٹوٹل ارننگ ہے اس میں سے اس کو مائنس کرنا ہے اچھا دوستو یہ تو ہو گیا ہمارا ایک کام ہو گیا یہ تو انڈیویڈویلی آرے کا جنریٹ ہوگا نکس ریڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پرس کریں میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ہی کلک سے تمام جتنے بھی ورکرز ہیں جتنے بھی ہمارے پاس ہیں وہ کوپنی کے ملازمین ہیں ان تمام کی سیلی سلپ جنریٹ ہو جائیں تو اس کو نکس ریڈیو پر چھوڑتے ہیں اب اس کی پرنٹنگ لینی ہے یہ یاد رکھیں جو بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں جو بزنس مینز ہوتے ہیں وہ پورا پیپر کو خراب نہیں کرتے اب اس کیلئے اتنا پیپر صرف اور صرف اتنا چھوٹا سا پیپر ہوگا اسی پر پرنٹ کرنا ہوگا اتنا سا پیپر ہوگا تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے آپ اس طرح کریں کہ اس پورے بارڈر کو سلک کریں یہاں تک ٹھیک ہے اور بارڈر میں جا کے اس کے ارد گرد بارڈر لگا لیں یہ تک بارڈر یہ آگیا ہمارا پاس بارڈر آگیا اب پھر دیکھیں پیج لی آؤٹ پر جائیں پیج لی آؤٹ پر گیا یہاں پر لکھے پرنٹ ایریا پرنٹ ایریا تو یہاں لکھے سلک پرنٹ ایریا اس کو کلک کریں نہیں پہلے اس کو سلک کرنا ہے ساری ٹھیک ہے پہلے اس سلی سلپ کو آپ نے سلک کرنا ہے جہاں پر آپ نے بارڈر لگانا ہے لگایا تھا اس کو سلک کریں پرنٹ ایریا اور سٹ پرنٹ ایریا یہ سٹ پرنٹ ایریا پر آپ کلک کرو گے تو اب دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ جو ہے نا یہ سلی سلپ اتنے ہی پیج پر پرنٹ ہوگا دوستو تو کتنے مزے کی بات ہے دیکھیں خوبصورت سلی سلپ جنریٹ ہو گیا اس کے بعد ہم سیکھیں گے کہ تمام ایمپلائیس کا ایک ہی کلک پر ہم سلی سلپ کیسے جنریٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر لازمی کریں تینکیو پر واشنگ شیئر لازمی کریں